بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے ربی شرخ لی صدری و یسر لی امری و حلو لکو داتوں میں لسانی یفقہ ہو کولی جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کیک کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس لیے میں آئی ٹی ٹائم میں کیک رس بنا رہی ہوں بہت ہی ایزی ریسی پی اور جلتی بننے والا کیک کیک رس سب سے پہلے ہم اس برطن کو تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم نے کیک بنانا ہے نیچے میں نے بٹر پیپر رکھ لیا نیچے بھی آئیل لگا دیئے اور بٹر پیپر کے اوپر بھی تاکہ چپکے نہ بہت ہی آسان ریسی بھی ہے اور جلتی بننے والا اور کم چیزوں سے ایک انڈہ ہم لیں گے انڈے کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح پھینٹ لیتے ہیں ہم نے تھوڑا سا بیٹر سخت رکھنا ہے اس لیے ہم ایک انڈہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم کیک رس بنا رہے ہیں انڈے کو اچھی طرح پھینٹتے ہیں چینی ڈال دیئے چینی کو پھینٹتے ہیں اس کے اندر بیٹ کرتے ہیں آپ پی سیو چینی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں ثابت چینی لے رہی ہوں ایک کپ میدہ سے یہ ہم کیک رس بنا رہے ہیں تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل بہت ہی کم چیزوں سے کیک تیار ہو جائے گا کیک رس آج میں یہ کیک ایر فرائر میں تیار کروں گی کیک رس چینی انڈہ اور کوکنگ آئل اچھے سے بیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں اچھے سے بیٹ ہو گئی ہیں اب تھوڑا سا کلر کے لیے یہ لو کلر ڈال دیتے ہیں فوڈ کلر ایک ڈراب کلر اچھا آ جائے گا انہیں تو وائٹ وائٹ بنتا ہے ونیلہ ایسنس ون ڈراب خشبو کے لیے ٹی ٹائم میں کیک رس ان کوچھی طرح ہلا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کپ میدہ ڈالتے ہیں اس میں جو حسابے کے کرس میں چینی کا ایک کپ میدہ آدھا کپ چینی لیکن میں نے آدھے کا بھی آدھا کر دیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق چینی لے سکتے ہیں چھننا ہوا میدہ میں نے میدہ پہلے چھان لی ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور مس کرتے جائیں یہ بیٹر ہم نے سخت رکھنا ہے کیونکہ ہم کیک رس بنا رہے ہیں ابھی ہم نے بیکنگ پورڈر نہیں ڈالا اب ہم بیکنگ پورڈر ڈالیں گے ایک چائے کا جمچ ٹی سپون اب نرم ہاتھ سے اس سارے بیٹر کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکس ہو گیا یہ دیکھیں کتنا سخت ہے یہ بیٹر ہم نے سخت ہی رکھنا ہے اندر ڈال دی ہے سارا برطن ہمارا پہلی ریڈی تھا اب ہم ائر فرائر کے بول میں یہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اندر رکھ دی ہے اب ائر فرائر کو آن کر دیتے ہیں اور کیک والا مورڈ لگا دیتے ہیں وان سکسٹی ٹمپریچر اور پچیس میٹ ٹوئنٹی میٹ ایک سو ساٹ ٹمپریچر سیٹ ہوا ہے اور پچیس میٹ پچیس میٹ کے اندر ہمارا کیک رس ریڈی ہو جائے گا چیک کرتے ہیں زبردست بہت ہی اچھے سے تیار ہو رہا ہے کیک رس چار میٹ رہے گئے چیک کرتے ہیں بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے زبردست کیک رس ریڈی ہو گئے ہیں آسان ریسی بھی اب گرم گرم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا آسانی سے نکل آیا باہر کیونکہ یہ کیک رس ہے تو پھر سخت ہو جاتا ہے تو اس کے سلائس نہیں صحیح بنتے اس لئے ہم گرم گرم ہی کاڑ دیتے ہیں اتنا ایزی اور کم چیزوں سے بننے والا کیک رس ٹی ٹائم میں یہ چیزیں گھار میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں ایک انڈا اور ایک کپ میدہ آپ اپنی مرضی کے مطابق سلائس کٹ لیں پتلی اور لمبی چوری سے اب یہ ٹھنڈے ہونے پر اور خستہ ہو جائیں گے آپ بھی ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹی 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 ٹ